اور اب بات کر کے برباہی کی اپچناف میں کانگرس کی جیت ہوئی ہے پوروہ سی ایم ڈاکٹر رمان سنگھ نے کہا کہ کانگرس نے جنبل دنبل کی پوری طاقت لگا دی ہے چناوی موڈ سے پر پچاس پچاس ودھاک منتری گرر ڈٹے رہے تھے موکے منتری خود تین دنوں تک بیٹھے رہے اس دوران ان کی گھبرات دیکھنے کو ملے تھی وہی مدھا پردیش اپچناف کے پارنام پر رمان سنگھ نے یہ سب سی ایم شیوڑی سنگھ چوہان کی محنت بتایا آنے والے سمیں میں مدھا پردیش ان کے نیترات میں تیزی سے آگے بڑھے گا وہی بیہار میں بھی نرین رموڈی کا چومتکار اور پرباہف دیکھنے کو مل رہا ہے رمان سنگھ نے خاص باتچیت کی ہمارے سموڈاتا آشری اشتیواری نے پورو مکہ منٹری ڈاکٹر رمان سنگھ ساتھ ان سم باتچیت کرتے ہیں سر رجھان تو کانگریس کے پکش میں جاتے دیکھتے ہیں نشی دروپ سے جو آٹ راؤن کی چناؤں کے نتیجہ آ رہے ہیں وہ کانگریس کی پکش میں جا رہے ہیں اور اس کا وجہ بھی جو اس پسٹ ہے کہ اپ چناؤں میں جس پرکار کانگریس کے اندر چناؤں کو لے کر گھبرہت تھی پچاس پچاس ویدھائکوں کو اتارا گیا تھا مانتریوں کی پوری فوج وہاں اتاری گئی مکہ منٹری تین دن تک دیرہ جمعہ کے بیٹھے رہے کل ملا کر ان کے اندر آتمی سواس کی کمی تھی مگر جس پرکار کہ دھنبل کا اپیوک کیا گیا شکتی کا پورا اپیوک کیا گیا لوگ کو راجنیتک دستی سے دل بدل کر آیا گیا تو یہ کل ملا کر سڑین کا نتیجہ رہا کہ لوگوں نے بھارتی جندہ پارٹی کو چھوڑ کر بہومت کانگریس کو دیا یہ تھے پور مکٹری ڈاکٹر رمن سنگھ اور جس طریقے سے مروہی میں کانگریس کے پچھ میں نتیجے جا رہے ہیں اس پر انہوں نے اپنی پرتک لیا دی ہے حالانکہ ابھی جلدباجی ہے نتیجوں پر پہنچنا کیونکہ کاؤنٹنگ ابھی چل رہی ہے اور دیر شام تک اس میں کئی اتار چڑھاؤ کے بھی آثار بنتے نظر آ رہے ہیں بیہار اور مدرپدیش چناؤں میں جس طریقے سے بیجو پی کے پچھ میں محال بنا بیہار میں انڈیا کو بہومت کے قریب انڈیا پہنچ چکی ہے مدرپدیش میں امید سے زیادہ سیٹوں پر بیجو پی جیت درج کر رہی ہے اسے ڈاکٹر رمن سنگھ کے اندری نیتری تو خاص طور پر نرندر موڈی کے جادو کے طور پر اس نتیجے کو دیکھتے ہیں کیمرمن گھنشیام کے ساتھ آشیش تیواری سوراج ایکسپریس رائی